سمندری کی پہلے ہم بات کریں گے سمندری میں جو حلاف اس وقت چلے ہیں سمندری کی عوام جو ہے وہ بہت غریب گربہ عوام ہے آج ہمارے ساتھ حافظ محمد آدم صاحب بھی موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ السلام علیکم حافظ صاحب وعلیکم السلام و رحمت اللہ ساتھ سے پہلے ہم جانیں گے کہ جو کرونا ایک وبا ہے جو ایک فیلی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر اس کے حوالے سے آپ جو بھی عوام ہمیں سن رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں مسلمان ساتھیاں دوستانو ایک آنگا کہ کراندی اندر رہ کے حکومت دینال بھرپور تعاون کیتا جائے نہ محکمہ نہ پولیس نہ آرمی نہ کسے اور محکمہ انہوں پریشان کیتا جائے ضرورت لئی مجبوری لئی اگر ضرورت لئی نکلنا بہتے نکلو وہ بھی ایک شخص کا ارچوبار جائے اور اپنی ضروریات دی چیزیں لے کے واپس لوٹ آئے مجھے بتائیے کہ یہ اللہ تعالی کی ذات ان کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے کیا فرمایا اللہ تعالی کی ذات نے قرآن پاک میں کہ کیا صدقہ خیرات اور کسی کی ہیلپ کسی کی مدد کسی کی بیچاری کسی کی مسومیت کو دے کر جو ان کے اوپر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں کیا ایسے ہی فرمایا اللہ تعالی کی ذات نہیں یا کیسے فرمایا پر افضاحت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان سب تو پہلے تھے گالے کہ تظلیل دی گالے کے میں کار رہا سکھا کہ غریب آدمی کچھ سفید پوچھ لوگ نے ملخ دے اے کرونا ویرس ایس موزی مرز تو بچل لئی لوگ کرا دے اندر بند ہو کے رہ گئے نے اور بڑی اچھی کہ اللہ کہ وہ حکومت دین نال کمپرومائز کر رہے ہیں لیکن جڑے مخیر حضرات نے انہوں نے چاہیدہ کہ وہ سارے انہوں نے خیال رکھا اس واسطے کہ انہوں نے تظلیل نہ کیتی جائے انہوں نے پریشان نہ کیتا جائے ایک بندے نوں ایک بندہ دے رہا ایک آٹے دا تھیلہ اور چھے بندے نال کھڑے نے بڑے سفید پوچھ اور چودری ٹائپ دے بڑے بہترین لوگ نے بڑے منیا تنیا شخص دیتا نے اور وہ کھڑے نے وہ دا فوٹو شیکشن لینڈ دی خاطر ساتھ سور پیدا آٹے دا تھیلہ دے رہے ہیں اور وہ دا فوٹو شیکشن لیا گئے پوری دنیا دے انہوں نے زلیل کیتا جا رہا انہوں نے پردائج اندر رکھا جائے سیکرٹ راست دے اندر رکھا جائے اس لئے کہ اللہ دا قرآن فرمان دا کہ یا جو اللہ زین آمانو قلومن تیباتی مارز اکنکم اے ایمان والو میری طرف لوٹو میں بہتر اور پکیزہ عطا کر دوں گا تے جو اللہ بہتر اور پکیزہ عطا کر دا تے اللہ نے یہ نہیں کیا کہ بھئی ہوتھے نون لیگ اللہ آوے یا ہوتھے کاف لیگ اللہ آوے یا کوئی سیاسی آوے یا تحریک انصاف اللہ آوے اللہ نے مومنہ نو بلایا تے مومن تے سارے مسلمان شامل ہون دیا اپنے آپ نو مومن بنن دی کوشش کرو اور بنان دی کوشش کرو اور دوسرے اندھا حق تلفی نہ کرو اور انہا لئی سہولیات مہیا کرو انہا دے قرآن تک پہنچو پڑھ دے دے نال اور اللہ دے نبی دی سننا تھا کہ اللہ دے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سگا اور اس دور دے اندر خلافت جڑیا خلافت ابو بکر صدیق دی سی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلافت دے اندر بیوا دا اور بے روزگار لوگوں دا لکھا جانا زی بقاعدہ کہ بھئی کینو کی ملنا کینو کی دینا اور ادھے بیچ جڑیاں بیوا عورتاں ہو دیاں تھی انہا دے کام جڑیاں کام کاج تھی وہ کسے دے زمیں لگائے جانتے سکے اور انہا دے ناما دے گئے انہا دے کام کاج جدو لکھے گئے تے ایک جگہ دے میں شاڑ مخصر گال دسنا جانا کیونکہ حدیث تے بہت لمبییا کہ ادھے بچ اے آئیڈ ہویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دے کہ لوگ کیان لگے کہ بھئی اس بیوا دے نام دیا کہ جگہ خالی ہے لہٰذا میں دے کام کاج تھی ذمہ داری لے لگا لائن لگی ہوتی ہے لائن لگی وہ بیچارے حفظ صاحب ہاں ساہتے ہوتے ہیں آنکھوں میں آنسو دیکھیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ گھر کب مجبور ہو کتنے مجبور ہیں لیکن جو تنظیمیں کام کاری ہیں خدارہ خدارہ ان کو تظلیل مت کرو ان کو ظلیل مت کرو تاکہ اسی پاس میں میں اپنی جانا چاہتا ہوں